اسلام علیکم فرینڈز فرینڈز آپ کو دا پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں اپنی یوٹیوب چینل آئی ٹی فوریور پہ فرینڈز ایک نئے ٹسٹنگ ویڈیو کے ساتھ آپ کی عدمت میں حاضر ہیں تو فرینڈز آج کس ویڈیو کے اندر میپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ نادرہ ڈپارٹمنٹ جنہی کے نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ ریجسٹریشن اٹھارٹی کی طرف سے پورا پاکستان کے لیے لیٹس جابز انونس کر دی گئی ہیں یہ وہ جابز ہیں جو کہ ہر ایک کینڈیڈیٹ کو ان کا انتظار ہوتا ہے کیونکہ آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ نادرہ ڈپارٹمنٹ میں ڈیٹا انٹری اگزیکٹیو کی لیٹس جابز کا علان کر دیا گیا جو کہ مطلیف سیٹیز کے ہیڈ آفیس میں یہ جابز انونس کی گئی ہیں تو یہ ایڈورٹائزمنٹ جو ہے وہ اسلام آباد ہیڈ کوارٹر جو کہ نادرہ کے ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں سے ایشو کیا گیا ہے تو ان جابز کی ڈیٹیل کیا ہے اور کون کون سی لوکیشن اس میں شامل کی گئی ہے کون سے فراز اس میں پلائے کرنے کے اہل ہوں گے لاؤسٹ ڈیٹ کتنی ہیں ایج لیمنٹ کتنی ہیں تمام ڈیٹیل جائے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ نے اس ویڈیو کو کمپیٹر دیکھنا ہے اس کے ساتھ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل آئی ٹی فاریورد ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آج ہی ماری چینل کو سبسکرائب کر کے ماری لیٹسٹ آنے والی جابز کی ویڈیوز کی نوٹفکیشن حاصل کرتا رہے ہیں تو پھرین چلتے ہیں آج کے ایڈورٹائزمنٹ کی طرف سب سے پہلے آپ دے سکتے ہیں کہ نیشنل ڈیٹا بیس جسٹیشن اٹھارٹی کی طرف سے لیٹس اڈورٹائزمنٹ آپ کو سکرین پر نظر آرہا اگر سب سے پہلے پوزیشن کا اگر آپ نیم دیکھیں تو ڈیٹا انٹری اگریکٹیو جس کے لیے پینتری سال تک ایج لیمٹ رکھی گئی ہے اور اس میں گریجویشن ریکوئر کی گئی ہے سب سے پہلے ریجنل ہیڈ آف اسلام آباد کی بات کریں تو اس میں راولپنڈی اور اٹک وغیرہ کے ڈسٹرک شامل کیے گئی ہیں اور اس میں اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آرہ اچو لاہور کی بات کریں ڈسٹرک لاہور گجرانوالا قصور ننکانہ صاحب ناروال اکارا شہکپورا وغیرہ کے لوگ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آرہ اچو سرگودہ کی بات کریں جو کہ آپ کو سکرین پر بھی نظر آرہا ڈسٹرک سرگودہ بکٹ فیصلہ باد جنگ اور میاں والی کے لوگ اس میں اپلائے کر سکیں گے اس میں ٹیسٹ ڈیٹ کی بات کریں تو تین مئی دوزہ تیس کو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ کنڈکٹ کیا جائے گا جو کہ ناؤں سے بارہ مجھے تک جو ہے کنڈکٹ کیا جائے گا اور انٹرویو جو ہوگا وہ آپ کا جو ہے چار مئی دوزہ تیس کو جو ہے انٹرویو کنڈکٹ کیا جائے گا اب آپ لوگ کے مائنڈ میں ایک ویسٹن ہوگا کہ انٹرویو ٹیسٹ کہا ہوں گے تو سب سے پہلے آرہ چو سلام آباد کی بات کریں تو اس کے جو ناظرہ آفیس ہے ہیڈ آفیس وہاں پہ کنڈکٹ کیا جائیں گے اور لہور کے ہیڈ آفیس ناظرہ سنٹر جو ٹون لہور میں اس کے کنڈکٹ کیا جائیں گے اور سرگودہ کے جو ہے وہ اس کے ناظرہ شہین کمپلیکس جو کینچی موڑ لہور اور سرگودہ پہ واقعہ وہاں پہ اس کے انٹرویو کنڈکٹ کیا جائیں گے تھوڑا سا ایڈ جو ہے اس کا کلیئر نہیں ہے لیکن آپ جو ہے وہ نیچے ورسہ پہ رابطہ کر کے اس کا ایڈوٹائزمنٹ ہی ہم سے کلیئر حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نیچے انسٹرکشن دی گئی ہیں آپ انسٹرکشن کو فولو کرتے ہوئے ان جابز کو پر اپلائے کر سکیں گے یعنی کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ کوئی کسی قسم کا ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا اور فیمیل بھی اپلائے کرنے کے اہل ہوں گی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تمام اوریجنل ڈاکومنٹس جو ہے کینڈیڈ انٹرویو کے بغض ساتھ لے کے آئے گا تو فرینڈی جیتھی آج کی میری لیٹس ویڈیو جس میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ نیشنل ڈیٹا بیس ریجسٹریشن اٹھارٹی میں لیٹس گورنمنٹ کی جاب کا اعلان کر دیا گیا ہے جس میں آپ بھی اپلائے کر سکتے ہیں میل فیمیل دونوں اپلائے کرنے کے اہل ہیں تو امید آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی مزید اسرہ کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لازمی ویڈیٹ کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ٹھینکس فور واشنگ